اسلام علیکم امار بھائی کیسے ہیں آپ یہاں پہ شور بہت ہے بات نہیں ہو سکے کی آفیس میں نہ چلیں ہاں نہیں بھی کل آفیس میں چلتے چلیں چلتے امار بھائی نے شوق تو سارے کی ہوئے ہیں بجز مرگوں کے ساتھ ساتھ ترگوش بھی پالے ہوئے بتخ بھی رکھی ہوئے ہیں مرگیوں کے لئے پالک کٹی جا رہی ہے مرگیوں کو خوشک روٹی بھی کھلائی جا سکتی ہے ابلے ہوئے آلو بھی مرگیوں کو کھلائی جا سکتے ہیں آلو سٹاک میں خوشک روٹی کو پانی میں بھگو کے ایفزہ کر کے بھی کھلایا جا سکتا ہے امار بھائی نے اپنے فام پہ سی سی ٹی وی بھی لگائے ہوئے ہیں اسلام علیکم امار بھائی تھوڑا سو مچہ بولیے گا کیسے ہیں آلو بھائی گھروں میں خواتین سٹوڈنٹس یا وہ لوگ جو نوکری کرتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں ان کو اگر مرگی پالنی ہو گھر میں اٹھائی سو مرگی دو سو پچاس مرگی تو کتنی جگہ ریکوائر ہوگی انہیں کم از کم جو نو بارہ بھائی بارہ کا ایک کمرہ ہی بہت ہے ان کے لیے ٹھیک ہے اس میں جو نو اپنے ایک دروازہ ہوگا یا پھر ایک سائٹ جو نو اس پر جالی لگا دیں گو بارہ بھائی بارہ بہت اٹھائی سو مرگی کے لیے سوال نمبر دو میرا یہ ہے دو سو پچاس مرگی کا چوزہ ایک دن کا بچہ کتنے گائے گا اس کا جو ریٹ ہے وہ کم از کم پچس روپے کا آپ کو ملے گا اگر آپ ہزار لیتے ہیں تو وہ تو آپ کو ملے گا بیس روپے کا ایک کس روپے کا لیکن جب ہم ٹھائی سو لیتے ہیں تو پچس روپے کا ہاں ایک گT تو اس کی روشت ہوگیا تقریباً چھ ہزار دو سو پچاس روپے کا ملے گا چھ ہزار دو سو پچاس اٹھائی سو میں مرگوں کی پرسنٹیج کتنی ہوگی اور مرگیاں کتنی ہوں گی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ نے اٹھائی سو مکس لینا ہے یعنی کہ ففٹی ففٹی تو وہ تو آپ کو جو ہے پچاس یعنی کہ ایک سو پچیس مرگیاں ایک سو پچیس مرگیاں ہوں گی اور وہ پچیس اوپے کا آپ کو ملے گی اگر آپ لوگ سیپرٹ لیتے ہیں یعنی کہ صرف مرگیاں لیتے ہیں تو اس کی کم از کم تین سے چار روپے ریٹ زیادہ ہوگا چوزے کا اور اگر مرگا لیتے ہیں تو دو سے تین روپے اس کا ریٹ زیادہ ہوگا وہ دھائی سو سارا مرگا ہوگا اور جو مرگی ہوگی وہ چار سے پانچ روپے دھائی سو روپے ریٹ زیادہ ہوگا اس کا چوزے کا اگر صرف مرگا لیں گے تو وہ بائیس روپے کی بجائے ہمیں پچیس روپے کا ملے گا اگر ایک ہزار لیں ہاں ایک ہزار لیں گے تو ہمیں وہ ستائیس روپے میں ملے گا بلکل ایسے ہی ہے اور اگر ہم مرگی لیں گے صرف تو وہ ہمیں اٹھائیس سے تیس روپے میں ملے گے اٹھائیس سے تیس روپے اس وقت تیس چل رہے ہیں تیس روپے ریٹ چل رہے ہیں ایک دن کا چوزہ پتہ تو نہیں چلتا کہ مرگی ہے یا مرگا پہچان کیا ہے بسیکلی اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مرگی ہوتی ہے نا ایک دن کی اس کی دھوم تھوڑی سے نکلی ہوئی ہوتی ہے پیشے سے ہلکی سے ایسے مائنر سے دھوم ہوتی ہے اور جو مرگا ہوتا ہے اس کی بلکل بھی دھوم نہیں ہوتی جب وہ ایک دن کا ہوتا ہے ڈے پسٹ پہ جب گھر لے آئے تو فرش پہ کیا بچھانا ہے فرش پہ بسیکلی اگر آپ نے ڈھائیسو ڈالنا ہے تو خالی مٹی کا فرش بھی بہت ہے اس کے لئے کافی ہے اور اگر آپ نے زیادہ کرنا ہے تو اس کے لئے شیلر ہوتا ہے چابنوں کی پک اسے کہتے ہیں چھلکا وہ ڈال سکتے ہیں اگر فرش پکا ہے اور چوزہ اڈھائیسو ہے نہیں اس کے لئے آپ کو کم از کم مٹی ڈالنی پڑے گی یا پھر توڑی ڈالنے یا مٹی کا بورہ ڈالنے کیونکہ پکے فرش پر چوزے کا جو پنجہ ہوتا ہے ایک دن کا وہ خراب ہوگا ناکھون خراب ہو جائے گا مرگی کے بچے چوزے ملیں گے کہاں سے اس کے مختلف ہیچری ہیں اگر آپ لوگ جو ہے ہیچری سے کم از کم ایک ہزار ملے گا آپ کو اگر آپ لوگ جو ہے وہاں سے لیں گے کسی بروکر سے کیونکہ آپ نے ڈائیسو لینا ہے تو پھر آپ کو کسی بروکر سے کنٹیک کرنا پڑے گا جیساں ریڑی والے ہوتے ہیں ان سے آپ لوگ جائے ڈائیسو لے سکتے ہیں بروکر ہر شہر ہر زلے میں مل جاتے ہیں ہاں اس کا بروکر بہت ہیزیلی مل جاتا ہے بہت ہیزیلی مل جاتا ہے گلیوں میں عام بیچنے والے پھر رہتے ہیں وہاں سے آپ لوگ راتہ کریں وہ تو پھر رہتے ہیں ان کی کوئی مقصود دکانیں یا مارکٹیں بھی ہوتی ہیں نہیں مارکٹ اس کی کوئی اس کی دکان کوئی نہیں ہوتی ہے اگر آپ نے ایک ہزار دینا ہے کم از کم تو اس کے لیے آپ کو ہیچری سے کنٹیک کرنے پڑے گا پہلے دن جب چوزہ آ جاتا ہے تو پہلے دن ان کو خوراک کیا دینی ہے بیسیکلی جب چوزہ پہلے دن آتا ہے ہمارے پار ہیچری سے تو ہم لوگ اسے کم از کم چار گھنٹے کچھ نہیں دیتے ہیں اس کے بعد گھڑ والا پانی دیتے ہیں پہلے پھر اس کے دو گھنٹے کے بعد ہم لوگ خوراک دیتے ہیں بلکل باریک جو ہوتی ہے چوزہ سی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے اس کا نام ہے ہم لوگ شبیل کی اس کر رہے تھے تو باقی آپ لوگ جو بہتر لگے یہ جو گھڑ والا پانی دیا جاتا ہے تھنڈے پانی میں مکس کرتے ہیں یا گرم پانی میں اوبال کے دیتے ہیں نہیں یہ بلکل نارمل ٹیمپریچ نارمل پانی جسے ہم لوگ پینے والا ہوتا ہے سادھا پانی اس میں ڈالتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت ایک دن کا چوزہ ہوتا ہے جب وہ ہیچری سے نکلتا ہے تو اس کے جو سٹرومک مغیر ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ذرے بچے ہوتا ہے کوئی جانا گند ہوتا ہے تو گھڑ والے پانی سے حازمہ ہو جاتا ہے کتنا گھڑ اور کتنا پانی اگر آپ نے ڈھائی سو رکھنا ہے تو اس کے لیے دو کلو گھڑ بھی بہت ہے اور پانی کتنا پانی جو ہے اس کے لیے کم از کم جو ہے دو کلو گھڑ میں پانی کتنا ہے لٹر کم از کم جو ہے پینتیس لٹر زیادہ زیادہ چالیس لٹر ایک دن کے چوزے کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے پانی کہاں سے پینے اس کے لیے بیسکلی جب وہ پہلے دن آتا ہے پہلے تو بھکا ہوتا ہے اور جب ہم پانی رکھتے ہیں اور سب سے والے پانو جو ڈبا رکھتے ہیں پانی کے اس کے اوپر ہی بھاگ رہتا ہے تو آٹومیٹک اسے سمجھ آ جاتی کہ یہاں پہ پانی مہنچ ہو گیا اور پہلے دن کی خوراگ پانی دینے کے بعد کتنے ٹائم کے بعد دینی ہے وہ دو گھنٹے کے بعد پانی کے بھی دو گھنٹے بعد اور وہ خوراگ کونسی ہوگی وہ خوراگ ہوگی بلکل باریک ہوتی ہے اس کا نمبر کیا ہوتا ہے چودہ سی ہوتا ہے وہ چودہ سی سمال بھی کہتے ہیں اسے چودہ سمالی 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 پہلے دن کتنی خوراگ دینی ہے پہلے دن جو خوراگ ہے وہ آپ لوگ جو ہے اخبار بچھا لیں زمین پر اس کے اوپر ڈال دیں یعنی کہ کلو ڈال دیں بس وہ بھی بہت ہے کافی ہے کلو ڈیڑھ کلو جتنی وہ کھائیں ایک ہفتے تک کونٹیٹی نہیں اس کی سیٹ کی جاتی ہے پہلے ون بیگ تک وہ جتنی خراب سے کھلا دا اس کے بعد کونٹیٹی سیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد کتنی کونٹیٹی سیٹ ہوتی ہے اس کے ایک ہفتے کے بعد جو ہے آپ لوگ ایسا کر لیں کہ پر ڈے کے حساب سے رکھ لیں کہ ایک دن میں جو ہے آپ نے پان سے چھے کلو تو صبح دھائی تین کلو شام کو بھی دھائی تین کلو اس طرح دن میں کتنی مرتبہ خوراگ دینی ہے دو ٹائم دینی ہے پہلے ایک ہفتہ چوبیس گھنٹے پھر اگلہ ایک ہفتہ جو ہے تین ٹائم پہلہ ایک ہفتہ چوبیس گھنٹے خوراگ ان کے سامنے پڑی رہے جی پڑی رہے اور اس کے بعد دن میں دو مرتبہ پہلے اگلے اس کے بعد دن میں تین مرتبہ صبح شام یا رات شام میں تقریباً چھے بجے کیونکہ چھے بجے کے بعد اندھیرے میں نہیں کھاتے اچھا اندھیرے میں نہیں کھاتے تین مرتبہ دو دو کلو خوراگ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی جائے جی اچھا اور تیسرے ہفتے میں تیسرے ہفتے میں دو ٹائم صبح چھے شام چھے کوئی بھی ٹائم سیٹ کر لیں وہی ٹائم تین کلو صبح اور تین کلو شام ایسی ایسی اوکے تو ایک مہینے میں اڈھائی سو چوزہ کتنی خوراگ کھائے گا ایک مہینے میں اٹھائی سو چوزہ میکسریمم دو بیگ کھائے گا یعنی کہ سو کلو سو کلو اور سو کلو کی قیمت کتنی ہوئی وہ ہمارے پاس بنے گی یہ ایک بیگ اٹھائی سو ستر روپے کا چور رہے اس وقت تو دو بیگ ہو جائیں گے ستاون سو چالیس کرایا وغیرہ ڈال کے وہ چھ ہزار کے ہی ہو جائیں گے تقریبا ہاں چھ ہزار کے ہی ہو جائیں گے اس دوران میں پانی کی روٹین کیا رکھنی ہے پانی کی روٹین یہی ہوتی ہے کہ صبح بھی تبدیل کریں شام کی بھی تبدیل کریں برطن صاف کر کے برطن بلکل صاف کرنے اچھے طرح دھونے ہیں کیونکہ برطن کے اندر نا وہ لے ساتھ چیز جم جاتی ہے پانی کی وجہ سے تو وہ صبح بھی صاف ہوگی شام کی بھی صاف ہوگی فرش کی صفائی کتنے دن کے بعد کرنی ہے فرش کی صفائی بیسیکری دھائی سو چود ہے تو کم از کم جائے ایک دس دن کے بعد لازمی کریں دس دن کے بعد جو توری یا چھلکہ ڈالا اس کو تبدیل کر دیں یا اسی کے اوپر اور ڈال لیں نہیں نہیں اس کو اگر آپ نے جو ہے نیچے زیادہ ڈالا پھر تو آپ پنچہ مار لیں اسی صرف نیچے والا اوپر ہو جائے وہ چینجیں ہو جائے اگر آپ نے جو ہے کم ڈالا پھر وہ اٹھا دیں نیا ڈال لیں اچھا تو یہ جو چھلکہ ہوتا ہے اس کی کاؤس ویسے بھی بچ جاتی ہے کیونکہ یہ آپ کا جو یوز چھلکہ ہے یہ بھی سیر ہوتا ہے اوکے تو دس دن کے بعد یا پنجی مار دیں یا پھر اس کے اندر اور ایڈ کر دیں جی جی ایڈ کر دیں اوکے تو گولڈن مصری مرگی کی ہم بات کر رہے ہیں جی جی تو اس میں بیماریاں کیا آتی ہیں اس میں جو منفیس کیا بیماری وہ یہ کیا کہ اس کو بخار ہوتا ہے بخار ہوتا ہے تھوڑا سا بھی ٹیمپریشن لوز ہو اس کی وجہ سے یا پھر آپ جس ایڈیا میں یہ رکھا ہوا ہے جس طرح آپ نے دھائیسر چودہ کمرے میں رکھا ہوا ہے وہاں تے جہاں گیس نہ ہو جائے اگر گیس ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی ڈسٹربنس ہوگی تو اس کے ٹیمپریچر کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس کو بخار ہو گیا ہے یہ ایک بڑا جانا اچھا کوشش ہے یہ جانا جو گرمی ہے اس میں میکسیمم مینیمم ٹیمپریچر اس کا آپ کو تھرٹی ہونا چاہیے ٹھیک ہے روم ٹیمپریچر جی جی روم ٹیمپریچر گرمیوں میں جی اور سردیوں میں سردیوں میں جو ہے مینیمم جو ہے آپ کا اپنے یہ بتیس تک تو ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جانا اس سے نیچے پھر سردی محسوس ہوتی جو جائے گا مرگی کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو اب بخار ہو گیا ہے اس کو بیسیکلی یہ جانا آرام سے آپ اس کے جب آگے خراب ڈالیں گے کوئی بڈالنگ بھاگے گی نہیں اور ایک جگہ بیٹھ جائے گی پرد نیچے گرا لے گا چودا پرد نیچے گرا لیتا ہے یا پھر مو نیچے لٹکا لیتا ہے خراب نہیں کھاتا خراب نہیں کھاتا تو اس بخار کا علاج کیا ہے اس بخار کا علاج یہی ہے کہ آپ کا بیسیکلی حاصل میں بات ہی ہوتی ہے کہ اس میں جب چودا آپ کا مر جاتا ہے پرد نیچے آج کے دن آپ کا ایک چودا مر گئے آپ چودے کو اٹھائیں ڈاکٹر صاحب کے پا لے جائیں وہاں پہ اور ان سے گرنکا کوس مارٹم کروائیں کیونکہ چودا مرتا ہے تو اس کی زیادہ بیماری کے پتہ لگتا ہے گھروں میں جو خواتین ہوتی ہیں اگر انہوں نیپالے ہوئے تو وہ کہاں پہ لے جائیں مرے ہوئے چودے کو تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اندازہ خود ہی جج کر لیں کہ اس کو بکار ہے حضرت تیمپریچر کنٹرول کر لیں یا پھر اس کو تیمپریچر چیک کرنے کے لیے کوئی تھرمامیٹر بغیرہ سے چیک کیا جا سکتا ہے تیمپریچر سکیل لگا لیں وہ بیسٹ ہے اسی سے پتہ چل جائے گا تیمپریچر سکیل بھی لگا ہوا اس کے باوجود مرگی بیمار ہو گئی ہے یا مر گئی ہے تو کیا کیا جائے اس کا یہی ہے کہ جو آپ کی مرگی مری ہے اسے چیک کروائیں چیک کروائیں کہ یہ کیوں مری گیا اٹھائی سو مرگی میں سے نوے دن کے اندر تین مہینے کے اندر مورٹیلیٹی یعنی موت کی شرع کتنی ہو سکتی کتنی مرگیاں مر سکتی ہیں اس کی مورٹیلیٹی جو ہوتی ہے وہ پہلے مہینے میں ہی ہوتی ہے گولڈن مصری کی اس کے بعد یہ چوزہ مرتا نہیں ہوتا کیونکہ ہارٹ بریڈ ہے بیسے بھی جلدی نہیں مرتا تو اس کے بعد بیمار ہوگا آپ کو پتہ لگ دیں میکسیم دس سے پندرہ چوزہ مرے گا اس سے زیادہ نہیں مرے گا اور اس کے علاوہ کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں گمبورو آ سکتی ہے دیسی اس میں گولڈن مصری ہے گمبورو کی علامت کیا ہے گمبورو کی علامت یہ ہے پہلے تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے ویکسین لیٹ کی تو ویکسین کب کرنی ہے ویکسین اس کی گمبورو کی پہلی ہوتی ہے انڈی آئیو وہ پانچ سے چھ دن کے اندر جب چوزہ آیا اس کے پانچ سے چھ دن کے اندر ویکسین کرنی ہے تو یہ ویکسین ملتی کہاں سے ویکسین جو گولڈن مصری کیا ہے آپ نے قریبی کسی بھی جانوروں کے سرکاری ہسپتال میں جائیں انہیں بتائیں کہ ہم نے اس طرح چوزہ پالا ہوا ہے تو وہ آپ کو فری ویکسین پروائیڈ کریں یہ لیکوڈ ہوتی ہے پانی میں ملاکہ دیں پانی میں ملانا ہوتا ہے پہلے ہفتے میں جیسے بچوں کو ٹیکہ لگتا ہے ویسے ان کو یہ پاوڈر دیا ہے یہ فری ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں اس کے علاوہ اس کے بعد آٹھ سے بارہ دن کے درمیان جب چوزے کی عمر آٹھ سے بارہ دن کے درمیان درمیان میں جو ہے گمبورو ویکسین ہوتی ہے وہ آپ کو پرچیز کرنی پڑے گی تو دھائی سو چوزے کے لیے زیادہ زیادہ وہ ساڑھے چار سو سے پانچ سو بھی کیا ہے تو وہ آپ لوگ جو ہے اس کو دودھ میں ملاکہ اور یہ کہاں سے ملے گی یہ اپنے کے قریبے کسی بھی جانوروں کو جو میڈیکل سور ہوتے ہیں جہاں سے فیڈ وغیرہ بھی ملتی ہے اور دوائیوں بھی ملتی ہے وہی سے مل جائے گی تین مہینے میں ٹوٹل خوراک کتنی کھائے گا تین مہینے میں ٹوٹل خوراک کھائے گا وہ تقریباً آٹھ بوری کھائے گا کیونکہ اس میں یہ ہے کہ خوراک ہم لوگ بچا بھی سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دو مہینے آپ لوگ اسے خوراک میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوئی بھی چھلکے ٹکڑے سکھے ٹکڑے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرے اپنے سبزی منٹی چلے جائیں اپنے قریبی کسی بھی سبزی دکان کے پاس وہاں سے چھلکے ہو کوئی سبزی خراب ہو جائے تھوڑی بہت وہ ڈال دیں گھروں میں چھلکے کٹھے ہو جاتے ہیں وہ ڈال دیں کچھ بھی ڈال دیں ٹکڑے گندم باجرہ چاول زیادہ بہتر ہے مکہی ٹکڑا اور اس کے بعد چاول اوبال کے یہ تین چیزیں بہتر ہیں چاول ٹکڑا اوبال کے یعنی ٹوٹا چاول اوبال کے دے دیں جو یہ خشک روٹی ہے اس کو پانی میں بھگو کے دیں اور جو مکہی ہے جس کو مچھلی کہتے ہیں وہ وہ ایسے ایسے چھلیں اور اسے اندر ڈال دیں خود ہی کھا لیں خود ہی کھا لیں اس کے دانے علیدہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے خود ہی نکال لیں اور پالک پالک اس لیے ہوتا ہے بیسے کے لیے جس میں نمکیات کی کمی ہوتی ہے جب ان میں نمکیات کی کمی ہوتا ہے ایک دوسرے کو کٹنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کا گوشت کھا جاتے ہیں اچھا تو اس میں یہ ہے جیسے آپ کو فیل ہو کہ ایک دوسرے کو کٹ رہے ہیں یا پھر جائے ایک دوسرے کو لڑ رہے ہیں بس میں آپ پالک شروع کر دیں پالک سے ہوتا ہے نمکیات سے بڑھ پور ہے پالک تو اس سے جانب کی نمکیات کی کمی پوری ہوگی اور آپ کا چوزہ ایک دوسرے کو کٹے گا لیں فل مرگی جو تیار ہو جاتی ہے بیچنے کے قابل ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ کتنے دن کی ہوتی ہے بیچنے کے قابل جو فل مرگی ہے یہ تین مہینے میں ایک کلو وزن کر جاتی ہے تین مہینے میں ایک کلو اور ایک کلو کے مرگی بیچنے کے لائک ہے جی اچھا اب ذرا شروع سے ہم بات کریں گے چوزہ جو ہے ہمارا دو سو پچاس چوزہ یہ کتنے کا آیا یہ آیا چھے ہزار دو سو پچاس ہوگے پر اس کی ویکسینیشن میڈیسن وغیرہ اور بجلی کبھیل اگر پنکھا وغیرہ چلایا لائٹ وغیرہ چلایا تو وہ کتنا آیا ویکسین وغیرہ اور میڈیسن پر آٹھ سو کا خرچہ اور یوٹیلٹی ایک سپینسر یا بجلی کا بھی لوگ ہے اس طرح یا پھر کوئلہ جلانا پڑ گیا آپ کو سردی میں تو پانسو اس کا لگا لگا دیں کرنا ہے تین مہینے پانے تو آپ کے آٹھ بیگ لگیں گے پچاس کلو والا اور اس کا خرچہ بائیس ہزار نو سو ساٹھ روپے کیونکہ ایک بیگ ہٹھائیس سو سٹھ روپے ہے توٹل خرچہ کتنا ہوا اٹھائیس سو مرگی پالنے پر بچہ لینے بیکسینیشن میڈیسن اور یوٹیلٹی کے علاوہ فیڈ کا خرچہ یہ یہ ٹوٹل جو خرچہ ہے چالیس دن میں آپ کا تقریباً چوردہ ہزار سو پچیس روپے کا خرچہ میں ایکسپیٹ کرتا ہوں دھائیس سو مرگی پہ چالیس دن میں بیچا جا سکتا ہے میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ چالیس دن کا بچہ مرگی بیچ دیتے ہیں لیکن اس میں پروفٹ نہیں ہوتا پروفٹ اس میں چل رہا ہے تقریباً تین سو روپے پر خیزی تو تین سو بیس بھی چال رہے کہیں کچھ پرچون والے تین سو بیس بھی پوٹھا دیتے ہیں تو وہ بڑا چبرگست ہے تو آپ کے موٹیلیٹی نکاز دس چوزے آپ کے مرگ جائیں اور دو سو چالیس چوزہ تین سو کے سا کم نیٹ پروفٹ کتنا ہوا نیٹ پروفٹ ہمیں تقریباً ہو گیا یہ چالیس ہزار روپے چالیس ہزار روپے تین مہینے میں پینتی سے چالیس یعنی تیرہ ہزار روپے مہینہ ہمیں پروفٹ ہو سکتے اگر نوے دن نوے دن مرگی کی دیکھ بال کر کے اس کو بیجتے ہیں اور سارے ایکسپینس نکالنے کے بعد ہمیں تیرہ ہزار روپے پر منت بچ سکتے اور یہ کوئی بڑی انویس بھی نہیں ہے اور سٹوڈنٹ کے لیے یا فار ٹائم جوب کے لیے یا خاتون کے لیے تیرہ ہزار روپے نیٹ اماؤنٹ گھر میں باہر جا کے چیزیں سیل آؤٹ کرنے سے زیادہ بیٹر ہے جی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے بنتے ہوئے دو سو دھائی سو رکھ اپنے بزنی شروع کی ہے اور ماشاء اللہ آج ہزار دو ہزار بھی پہنچ چکے ہیں پرچیز کر لیں گے چوزہ کہیں نہ کہیں سے آجائے گا فیڈ آسانی سے مل جاتی ہے گلہ منڈیوں میں اس کے بروکر بیٹھ ہو چوزہ بھی آجائے گا میڈیسن بھی آجائے گی دیکھ بال بھی لیں گے اس کو بیچیں گے کہا ہاں جی اس کا بیچنے کا طریقہ نا اگر تو آپ کا خمس کند ایک ہزار چودہ تو اس کو تو آسانی سے بیچا اٹھا لیں ایک ہزار ایک ہزار کم ازار اگر اسے کم ہے تو آپ لوگ اپنے قریب کسی بروکر چھوٹے پنجرے والے پھیری والے سیم کھنی ان سے رابطہ کر لیں وہ آپ آرام سے اٹھا لیں روزانہ کوئی پچاس لے جائے گا تین سے چار دن کے اندر آپ سیل ہو جائے سیل کرنا بلکل بھی مشکل نہیں لوگوں نے سمجھ رکھا ہے جس میں نے تیار کیا روزانہ دس سے بارہ لوگوں کا فون آتا تھا مجھے دے مال مجھے دے اگر اسی مرگی سے ہم انڈا لینا چاہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے تین مہینے پال لیا ایک کلو سے کم از کم چار مہینے کے بعد انڈا دین شروع کرتی ہے تو چار مہینے کے اندر آپ کا کھرچہ کھر سا زیادہ ہو جائے فیڈ آپ کی کم از کم تیرہ بیگ لگ جائیں آٹھ کی بجائے تیرہ بیگ لگ جائیں ٹھیک اور سینتیس سزار تین سک دس لپے کے آپ کی خوراب ہوگی ہے ٹھیک ہے جبکہ انڈا دینا شروع کر دیتی ہے پھر آپ اس کو سبزیوں پہ چلقہ پہ چیزیں ڈال لیں باجر مکری ڈال لیں اپنے قریب جو آپ کو اویل ہو جو یہ کھا سکیں جس جان لوگ مڈال دیں وہ ڈال لیں اور اگر آپ کم مرگی ہوگی اور اگر بنا لیں سو مرگی بھی روزانہ انڈے دے تو کم از بار انڈے کے انڈا سیل ہوتا ہے دیسی انڈا کہ کہ یہ سیل ہوتا ہے دیسی انڈا اصل میں یہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں گولڈن مصری انڈا گولڈن مصری وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے پورے چار مہینے سے کھراب پہ چلا رہے ہیں لیکن ہم دو مہینے کھراب پہ چلا رہے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی کھراب باقی سبز چھلکے ڈالتے ہیں اب آپ انڈا دیسی ہو چکیئے مرگی بھگی تو یہ بارہ روپے انڈا سیل بارہ سو روپے اس کے بعد پانچ ساتھ دن کا سٹے کرتی ہے پھر دوبارہ انڈے شروع کر دیتی ہے اور اسی طرح یہ کھر دیڑ سال انڈا دے گئی مرگی ہمیں ویسی پڑی ہوئی ہے جب انڈے دینا بر کر جائے یا ضرورت بڑے پیسے کی یا ہم اس کو بیچنا چاہے تو مرگی اپنی قیمت کی ہے بس این کو زیادہ ریٹ میں سین ہوگی کیونکہ اس کا وزن بڑھ جاتا ہے انڈے دینے والی مرگی کا واقعی وزن بڑھ جاتا ہے کوئی سوال ایسا جو میں پوچھنا بھول گیا ہوں رہ گیا اور آپ کے ذہن میں ہو جب انڈے دینے شروع کر دیں اس وقت آپ روزانہ کا کرچ زیادہ چار سو بیگر کرچ اس سے زیادہ نہیں ہوگا اور آپ ایک ازار دے کی انکم ہے یعنی کہ 600 روی آپ بچھا سکتے ہیں 600 سے 500 روی آرام سے بچھا مرگی آپ کی انویسمنٹ بیس بیس سے بہتر بچھانا بڑتے پہلے صرف ایک مہینے کے اندر کی افعاد ضرور ہوتی اس کے بعد مرگیں خود کر لیتے اور ایک اور جب میں آپ کو مرشہ دینا چاہوں گے وہ یہ ہے کہ 200 مرگی آپ پہلے 125 مرگ ہے آپ تین مہینے کے بعد 100 مرگ سیل کر دیں مرگ سیل کر اچھا بھی ہوگا اگر آپ فیوپ سے انڈا لیتے تو اس کی پاور کم ہوتی ہے مرگ موجود ہے فارم کے اندر جب مرگ انڈا دیں گے تو انڈا ہیسری بھی آپ سے ڈرائی آپ سے فرٹائل انڈے ہوتے ہیں اس سے آپ بچے بھی نکال سکتے ہیں بلکل ایسے یہ بہت اللہ پیس